بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم پانچوں چپٹر شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو حکومت گورنمنٹ ریاست کا چپٹر پڑھتے ہوئے ہم نے ریاست کے اناثر میں سے تیسرا اہم اناثر حکومت دیکھا تھا تو حکومت ریاست کی تنظیم کا نام ہے اس چپٹر میں ہم حکومت کو ڈیفائن کریں گے حکومتوں کی درجہ بندی کریں گے اور پھر مختلف حکومت نظاموں کا ون بے ون تفصیلی جائزہ لیں گے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں مختلف نویت کے طرز حائے حکومت آپ کو نظر آتے ہیں کہیں پر پارلیمانی نظام ہے صدارتی نظام ہے کہیں وفاقی کہیں پر وحدانی کہیں پر بادشاہت ہے کہیں پر عمریت ہے تو ان تمام نظاموں کو ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیں گے تو آج کا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ حکومت اس میں ہم ڈیفائن کریں گے اور پھر حکومتوں کی درجہ بندی کریں گے تو حکومت سیاسی کنٹرول کا نظام ہے جس کے تحت قانون بنانے اور قانون نافذ کرنے کا حق آزاد سیاسی معاشرے میں مخصوص افراد کو ہوتا ہے یعنی مخصوص افراد جو ہیں وہ حکومت کرنے کے مجاز ہوتے ہیں جن کو قانون بنانے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے اور پولیسین نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور پولیٹیکل سائنٹس ہیں پولیٹیکل سائنٹس کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو ان کا اپنا انداز ہے حکومت کو بیان کرنے کا ان کے خیال میں حکومت جمہوری ریاست میں منتخب افراد کی تنظیم ہے جو آئین کے مطابق عوام کی اجتماعی ترقی کے لیے پولیسی کو نافذ کرتی ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے برطانیہ میں پارلیمانی نظام حکومت ہے پھر مزید ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ حکومت سے مراد اقتدار اعلیٰ ہے جو ایک ریاست میں یا ایک آزاد سیاسی معاشرے میں ایک یا چند منتخب افراد کی طرف سے برطر سیاسی حیثیت میں استعمال کیا جاتا ہے اور حکومت کا یہ اختیار یہ اعلیٰ اختیار آئین کے مطابق عوام کا عطا کردہ ہوتا ہے یعنی عوام کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے جو کہ معاشرے میں ریایہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو بسیکلی حکومت تین شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو آپ تین پلرز کہہ سکتے ہیں حکومت کے مکنہ انسامیہ اور عدلیہ مکنہ جدید معاشرے کے لیے قوانین بناتی ہے اور یہ قوانین ریاست میں شہنیوں کے لیے نظام حیات کا تائن کرتے ہیں دوسرا شعبہ انسامیہ ہے جو قوانین کو عملاً ملک کے اندر نفذ کرتی ہے تاکہ لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں اور انہیں خوشی مجسر ہو سکے تو تیسرا شعبہ عدلیہ ہے عدلیہ ملک کے اندر عدل و انصاف قائم کرتی ہے اور مکنہ کے بنائے ہوئے قوانین کا اطلاق کرتی ہے مختلف مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے تو بسیکلی فرد کی شخصیت کی تعمیر کرنا معاشرتی عدل قائم کرنا عوام کے عوام کو معاشی تحفظ دینا اور فلاہ و بیبود فراہم کرنا یہ مقاصد ہیں جن کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے تو اسی بنا پر حکومت کو تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی مکنہ انتظامیہ اور عدلیہ مکنہ قانون ساز ادارہ ہے انتظامیہ قانون کو نافذ کرتا ہے اور عدلیہ قانون کا اطلاق کرتی ہے مختلف تنازعات کا فیصلہ کرتے ہوئے تو حکومتوں کی درجہ بندی ہم دیکھیں گے کلاسیفکیشن آف گورنمنٹ قدیم دور سے لے کر آج کے دور تک ہم دیکھتے ہیں حکومت کی اقسام کا جو موضوع ہے یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے بہت سارے علم سیاسیات کے جو مفقرین ہیں جن میں یونانی مفقرین میں اسے ارستو بھی شامل ہے حکومت کی اقسام کو ریاست کی اقسام قرار دیتے ہیں یہ وہ مفقرین ہیں جو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کانسپٹ غلط ہے یہ درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ریاست کی تو درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے ہیں ریاست تو اپنے اناثر کے اعتبار سے ہر جگہ پر ایک جیسی ہوگی ریاست پاکستان کی ریاست چار اناثر کا مجموعہ عبادی علاقہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ امریکہ کی ریاست لے لیں تو وہ بھی چار اناثر کا مجموعہ عبادی علاقہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں پر بھی ریاست پائی جاتی ہے ریاست کے بیسک آرگنز یہی ہوتے ہیں تو انہی چاروں اجزاء کا مجموعہ ہے تو ریاست تو ہر جگہ پر ایک ہی شکل کی ہوتی ہے ہاں اگر کوئی چیز مختلف ہو سکتی ہے تو وہ اس ریاست کے اندر قائم کی گئی حکومت ہے تو حکومت کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں تو آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کچھ ممالک کے اندر ہمیں جمہوریت ملتی ہے کچھ جگہ پر عامریت قائم ہو جاتی ہے کسی ملک میں پارلیمانی نظام ہے کسی ملک میں صدارتی نظام میں حکومت ہے سیاسی مفقرین کے خیال میں حکومت کی مختلف قسمیں ہیں جن میں سے کچھ مفقرین کی حکومتوں کی اقسام حکومتوں کی بیان کی درجہ بندی کا ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ارستو نے حکومتوں کی درجہ بندی کی سنائیت سے کی ہے ارستوٹل کلاسیفکیشن ارستو نے اپنی کتاب لکھی پولیٹیکس جس میں اس نے ریاست کی مختلف قسموں کو بیان کیا ہے اور اس تقسیم کی بنیاد جو ہے ریاستوں کی وہ اس نے دو اصولوں پر رکھی حکمرانوں کی تعداد کتنی ہے اور حکمرانی کا مقصد کیا ہے اب ارستو کے خیال میں یہ اس نے ایک کولم کے ذریعے سے واضح کیا ہے ریاستوں کی درجہ بندی کو حکمرانوں کی تعداد اور حکمرانی کا مقصد جو ہے وہ پھر اس کی صحیح شکل دکھاتا ہے ہمیں یا پھر گمراکن شکل دکھاتا ہے تو ارستو کے نظرے کی مطابق اگر فرد واحد حکمران ہے اور وہ عوام کے مفاد کے لیے اگر حکومت کرتا ہے تو اسے ہم بادشاہت کریں گے یہ حکومت کی صحیح شکل ہے لیکن وہی بادشاہ اگر حکومتی اختیارات کو عوام کے مفاد کے وجہے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ جابرانہ حکومت کہلائے گی اور جابرانہ حکومت بادشاہت کی گمراکن شکل ہے پھر وہ کہتا ہے کہ چند افراد کی حکومت جس میں چند افراد حکومت میں حصہ لیتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں اسے وہ اشرافیہ کہتا ہے اریسٹوکریسی کہتا ہے اور اشرافیہ اس کے خیال میں حکومت کی صحیح شکل ہے یہی چند افراد کی حکومت اگر عوام جب تک عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے اسے وہ اشرافیہ کہتا ہے لیکن جب یہی لوگ عوام کے مفاد کو چھوڑ کر اگر ذاتی مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے وہ چند سری حکومت کا نام دیتا ہے اولیگاکی کا نام دیتا ہے اسی طرح سے نیکسٹ جو کیٹیگری اس نے بتائی ہے وہ بہت سارے اشخاص کی حکومت ہے یعنی ایسی حکومت جس میں حکمرانی کے اختیارات جو ہیں وہ اکثریت کے پاس ہوں اور وہ اکثریت کی حکومت اگر عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کرتی ہے حکمرانی کرتی ہے تو یہ پالٹی ہے یہ منظم معاشرے کی حکومت ہے اور اسے وہ بہترین حکومت کہتا ہے اور یہی حکمران طبقہ جو عوام کا استحصال کرنے لگے عوام کے مفاد کو نظرانداز کر دے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکمرانی کو استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر یہ منظم معاشرے کی حکومت نہیں رہتی بلکہ یہ جمہوریت میں بدل جاتی ہے تو عرستو کے نزدیک جمہوریت جو ہے یہ حکومت کی بدترین شکل ہے گمراہ کن شکل ہے لیکن اگر ہم آج کی جمہوریت کی بات کریں تو آج کی جمہوریت عرستو کی منظم معاشرے کی حکومت سے زیادہ میچ کرتی ہے جس کو اس نے پولیٹی کا نام دیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے مانٹسکیو نے کیسے حکومتوں کی درجہ بندی کی ہے مانٹسکیو نے حکومت کو تین حیثوں میں تقسیم کیا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلا نظام حکومت جمہوریت ہے جس میں عوام کو حکمرانی کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں دوسرا نظام حکومت وہ بادشاہت کہتا ہے جس میں فرد واحد راست کے آئین اور قانون کے تحت حکومت کرتا ہے اور تیسرے نمبر پر وہ مطلق الانانیت بتاتا ہے مطلق الانانیت ایسا نظام حکومت جس میں ایک ہی فرد کو تمام قسم کے اختیارات حاصل ہو جاتی ہیں اور وہ فرد واحد اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کسی آئین کے تابع نہیں ہوتا تو یہ تین نظام حکومت مونٹسکیوں نے حکومتوں کی درجہ بندی کی حوالے سے بیان کیے ہیں اس کے بعد ہم میریٹ کی تقسیم دیکھتے ہیں میریٹ کی جو کلاسیفکیشن ہے اس میں وہ تین اصولوں کی بنیاد پر حکومتوں کی درجہ بندی کرتا ہے پہلے نظام حکومت کو وہ وعدانی نظام حکومت کا نام دیتا ہے وفاقی نظام حکومت اور مطلق الانان حکومت وعدانی نظام حکومت وہ اس نظام کو کہتا ہے جس میں حکومت کے اختیارات حکمرانی کے اختیارات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کی پاس ہی ہوں تو ایسی حکومت کو وہ وعدانی نظام حکومت کا نام دیتا ہے پھر وفاقی نظام حکومت اس نے بیان کیا ہے یعنی اگر کسی ریاست میں حکومت کے اختیارات مرکزی حکومت اور اکائیوں کی حکومتوں یعنی صوبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائیں تو ایسی حکومت ففاقی نظام حکومت کہلاتی ہے مطلق الانان نظام حکومت اس نے بیان کیا ہے مریٹ کے مطابق ایک ایسا نظام حکومت جس میں انتظامیہ کو مکنہ اور عدلیہ پر بڑھتری حاصل ہوتی ہے مکنہ اور عدلیہ وہی کچھ کرتی ہیں جو انتظامیہ چاہتی ہے انتظامیہ کے حکمات کے تابع رہتے ہوئے مکنہ قانون سازی کرتی ہے اور عدلیہ عدالتی فیصلے دیتی ہے تو ایسے نظام حکومت کو اس نے مطلق الانان حکومت کا نام دیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر لیکوک کی کلاسیفکیشن جو حکومتوں کے حوالے سے اس نے بیان کی ہے ڈاکٹر لیکوک نے ایک موڈل آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں مختلف حکومتوں کو اس نے مختلف کلاسیفکیشن کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو لیکوک کی تقسیم جو ہے یہ بہترین تقسیم مانی جاتی ہے بہترین اور جامع دویزن ہے یہ ڈاکٹر لیکوک کی تو ڈاکٹر لیکوک کے خیال میں جو جدید قسم کی ریاستیں ہیں یہ دو طرح کی ہیں ان میں سے کچھ تو مطلق الانان ریاستیں ہیں اور کچھ جمہوری ریاستیں ہیں اب مطلق الانان ریاستوں کو وہ دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے ایک قسم اس میں آمرانہ حکومت کی ہے اور دوسری قسم وہ بادشاہت کو قرار دیتا ہے اسی طرح جمہوری ریاستیں اس کے خیال میں دو قسموں کی نظر آتی ہیں ان میں ایک تو مکمل جمہوریہ ہیں جمہوریہ نظام رکھنے والی ریاستیں اور دوسری محدود بادشاہت والی ریاستیں یعنی جہاں پر بظاہر ہمیں بادشاہت نظر آتی ہے لیکن اندر ان کے جمہوری سٹرکچر پایا جاتا ہے جمہوری نظام پایا جاتا ہے عوام کی نمائندے عوام کی خوشات کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو جمہوریہ نظام حکومت اس کے خیال میں دو طرح کی ہیں یا تو وفاقی نظام حکومت ہے یا پھر وحدانی نظام حکومت ہے وفاقی نظام حکومت میں مرکز اور اکائیوں کے درمیان اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہوتے ہیں اور وعدانی طرز حکومت میں حکمرانی کے اختیارات فرد وحد کے پاس ہوتے ہیں سوری مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور مرکزی حکومت تمام قسم کے اختیارات کی مالک ہوتی ہے وہ اکائیوں کو اختیارات دے سکتی ہے کم کر سکتی ہے اور واپس لے سکتی ہے لیکن وفاقی حکومت میں اختیارات کی تقسیم آئین کی روح سے مرکز اور اکائیوں کے درمیان ہوتی ہے اس میں مرکز اکائیوں کے اختیارات کو آئین میں ترمیم کے بغیر نہ کم کر سکتا ہے اور نہ ہی واپس لے سکتا ہے یعنی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی پہلے پھر اختیارات کم بیش ہوں گے لیکن وحدانی نظام حکومت میں مرکز کے پاس چونکہ تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ تو فتن اختیارات اکائیوں کو دیتا ہے تو جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے آئینی تقسیم نہیں ہوتی ہے اختیارات کی وحدانی نظام میں یہ آگے دو مزید حکومتوں کی شکلیں ہمارے سامنے لاتے ہیں صدارتی نظام حکومت ہے پارلیمانی نظام حکومت ہے صدارتی نظام حکومت میں صدارتی نظام حکومت کی مثال ہمارے سامنے امریکہ کی ہے جس میں مکنہ اور انظامیہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے انظامیہ یعنی صدر مکنہ کا حصہ نہیں ہوتا ہے نہ وہ کانون سازی میں حصہ لے سکتا ہے تو صدر اور اس کی کابینہ یہ انظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اور جو مکنہ ہے کانون سازی دارہ ہے وہ کانون سازی میں آزاد اور مقتار ہوتا ہے جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں مکنہ اور انظامیہ کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے مکنہ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں اکسریتی پارٹی کا لیڈر وزیراعظم بنتا ہے اور اپنی ہی پارٹی میں سے کابینہ بناتا ہے تو وزیراعظم اور اس کی کابینہ جو انظامیہ ہوتے ہیں پارلیمانی نظام میں لیکن مکنہ کے رکن بھی ہوتے ہیں مکنہ کے جلاس میں بیٹھ سکتے ہیں مسعودات پیش کر سکتے ہیں قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں تو یوں پارلیمانی نظام میں مکنہ اور انظامیہ کے درمیان گہرا ربط اور تعلق نظر آتا ہے تو صدارتی نظام میں حکومتی شعبوں مکنہ اور انظامیہ میں تقسیم ایک تیارات پایا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے مختلف مفقرین کے حوالے سے حکومتوں کی درجہ بندی کا جائزہ لیے موسیقی